السلام علیکم ناظرین الرحمان ٹی وی کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں صدیوں پرانی بات ہے ہندوستان پر اس وقت کے راجہ مہاراجہ حکومت کیا کرتے تھے ایک ہندو راجے نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا بات بات پر وزیروں کو قتل کروا دیا کرتا تھا اس کا ایک وزیر ایک اقل مند اور رحم دل شخص تھا وہ ریایہ سے نیک سلوک کرتا تھا اور ان کی مدد بھی کرتا تھا وہ ایک مرتبہ دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے دریا پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ملہ نئی کشتی لیے اس کے استقبال کے لیے موجود ہے جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہر کارے کشتی پر قبضہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وزیر نے ملہ کی کشتی ان سے بچا لی تو وہ وزیر کا شکریہ کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے کچھ عرصہ بعد کسی نے اس مسئلے پر وزیر کے خلاف شکایت بادشاہ کے کان میں بھرنا شروع کر دی بادشاہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وزیر سے بدلہ لے کچھ عرصہ پہلے دوسرے بادشاہ بنے اسے سفید ہاتھی کا توفہ دیا تھا وہ بچہ تھا مگر اب جوان ہو گیا تھا بادشاہ بمہ اپنے وزراء اور درباریوں کے اسے دیکھنے گیا تمام درباری اور وزراء اس کی تعریف کر رہے تھے بادشاہ وزیر سے انتقام لینا بھولا نہیں تھا اس نے وزیر سے کہا مجھے اس ہاتھی کا ٹھیک وزن بتاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا دس دن کی محلت ہے وزیر بہت پریشان ہوا وہ مختلف تدابیر کو سوچنے لگا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پریشانی کے عالم میں دریا کی طرف نکل گیا اور وہاں بیٹھ کر سوچ پیچار کرنے لگا اسی دوران وہی کشتی والا وزرگ اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا وزیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا وزیر محترم کیا بات ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں ہاں وزرگو بادشاہ نے ایک الجن میں ڈال دیا ہے دس دن کی محلت تھی آج آٹھویں دن ہے اگر جواب نہ دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی وہ الجن کیا ہے شاید میں کچھ مدد کر سکوں بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی ہے وہ اس کا وزن بتانے کا کہہ رہا ہے ورنہ میری گردن یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چٹکی بجاتے ہی حل ہو گیا ہے میری جان کو بنی ہے آپ چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر رہے ہیں وزیر نے حیرت سے کہا اسے کشتی پر بٹھا کر دریا میں اتارتے ہیں جتنے کشتی پانی کے اندر جائے گی اس پر نشان لگائیں گے جی محترم آپ کل ہاتھی لائیے اسے کشتی پر بٹھا کر دریا میں اتارتے ہیں جتنی کشتی پانی کے اندر جائے گی اس پر نشان لگائیں گے پھر اتنے وزن کے پتھر کو نشان تک کشتی پانی میں لے جا کر ڈال کر وزن کر لیں ویری گوڈ وزیر کی بات سمجھ میں آ گئی اگلے دن وہ ہاتھی کو دریا کے کنارے لایا اسے کشتی میں سوار کر کے دریاں میں لے جا کر کشتی پر نشان لگا دیا پھر اس نشان تک پتھر ڈال کر وزن کیا گیا پھر ان پتھروں کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتا دیا اب بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب اسے بتایا تو وہ بہت خوش ہوا ایک نیکی کا یہ صلح دیا ہے جبکہ اس وزیر نے بہت سے معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا نیکی کر دریاں میں ڈال وزیر نے ملہ کے ساتھ نیکی کی اور ملہ نے نیکی کر کے اس کی جان بچائی اللہ تعالی ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق اٹھا فرمائے آمین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ